تو بہت ساری سسٹرز کا سوال تھا کہ وہ نکاب نہیں کر سکتی ہیں کیونکہ ان کو سفوکیشن ہوتا ہے دم گھٹا ہے ان کو سانس نہیں آتی ہے تو اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے اس کا سلیوشن کیا ہے اور اسلامی رولنگ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں جانیں گے اس ویڈیو میں تو سب سے پہلی چیز نکاب کرنا فور شور ایک ڈیفکلٹ ٹاسک ہے ایک ڈیفکلٹ ریسپونسپلٹی ڈیوٹی ہے جو اسلام آپ کو کرنے کو کہتا ہے نکاب کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور مجھے ابھی بھی یاد پڑھتا ہے بیک ان دے کوویڈ کہ جب مجھے ماسک لگانا پڑتا تھا نا تو سانس باہر نہیں آتا تھا لیکن اگر آج ایک عورت اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے یہ اپنی قربانی دیتی ہے نا اپنا کمفرٹ سیکریفائس کرتی ہے قربانی دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کی کیا ویلیو ہے ہم کیا جانے ہیں اور کبھی ہوئی نہیں سکتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ قربانی دیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو خامخواہ ایسی چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الشاکر ہے اللہ تعالیٰ قدردان ہے تو اس کا سلیشن دیتے ہیں محمد علی مرزا نور میں آیا کہ مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیشی رکھیں اور مومنہ عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیشی رکھیں اور اس میں سٹیپ فارورڈ اللہ تعالیٰ نے کرتے ہوئے جو عورتیں ہیں ان کو چکے اٹریکٹفل بنائے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اپنے سینے کو بھی اضافی کپڑے سے ڈاپیں گی اور اپنے سر کو بھی اور چہرے کا بھی نکاب کریں گی جلباب ہے اس کی مارڈن فارم یہ بھرک ہے اور اگر کسی کو چہرے کا نکاب کرنے میں مسئلہ ہے وہ میڈیکل ماسک یوز کر لیں یہ عورت کی کوئی تظلیر نہیں ہے یہ اس کی عزت ہے عورت کا مطلب ہے چھپانے کی چیز یہ اللہ نے اس کو رسپیکٹ دیئے کہ تم اتنی اٹریکٹیو ہو کہ تمہاری ڈگنیٹی اس کے اندر ہے کیونکہ مرد تو اپنی بدماشی سے باز نہیں آئیں گے تم اپنے چہرے کو ڈھاپ اب ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو میڈیکل ماسک کرنے میں بھی پرابلم آ رہی ہو تو اس کے لیے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا اور آپ کے لیے اس کا بھی سیلیشن میں لے کے آگے ہوں اس ویڈیو میں دیکھیں نکاب کی طرح جو ہے میڈیکل ماسک بھی جو ہے بہت زیادہ annoying اور uncomfortable ہو سکتا ہے سیسٹرز کے لیے پر میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے تو میڈیکل ماسک بنے ہی اس طریقے سے ہوتے ہیں تاکہ ان میں oxygen and carbon dioxide جو ہے وہ pass through کر سکے اچھی طریقے سے تو ہو سکتا ہے سیسٹرز آپ کو نکاب کی طرح میڈیکل ماسک میں بھی بریتھنگ کی پرابلم ہونے لگے یا پھر انزائیٹی ہونے لگے اور یا پھر آپ اس کو زیادہ تیر تک نہ پہن پائیں تو majority of sisters جن کو کوئی بھی significant lung disease نہیں ہے ان کے لیے صرف اور صرف یہ feeling of discomfort ہے یا claustrophobia ہے جو خود کی ہی گرم سانس لینے سے ہوتا ہے basically اور جب میں بات کر رہا ہوں significant lung disease کی تو I am talking about serious problems not like routine asthma routine asthma آرام سے control ہو سکتا ہے treatment کے تھو اور اگر sister آپ کو ایک chronic lung disease ہے تو آپ کے لیے نکاب کو لے کر اسلامی رولنگ کیا ہوگی جسال کے پہنی ہے کے لیے نکاب کو نکابدہا ہے نکاب ہے 그런데 اس کا حطر اور کچھ د نہیں ہے گر ، آرام سے بالکس پخاص چن remain جد تو نقابدہ میں最 خطر הבہرks szybیgrہ یا گاً ہے تو یہ ورgas لزیارت سے بھی جانس کی مطلوب ہے کبھی کہ ان کے درب جوانا ہے کبھی ایک اطراق ہے اتحالی جوانا ہے اذا ourselves کا بہت اس معلوم ہے 곧 کھو ساری تعلید ہے آپ کو یہ ہے کہ نہیں ہے تم ان تحبت شوک کرتے ہیں کبھی اور اتحالی رنس کی مطلوب ہے اذا یہ اپنے دنیا ہے آپ کو اس میں نہیں اتسانی لیکن اگر اگر آپ کو اس کا مطلوب ہے اور اس کے حالان کو اپنی سے جانس کی بشرت یا اس کو اپنی کے درب اس کے درب تو اگر آپ کو کوئی کرونک لنگ ڈیزیز نہیں ہے تو آپ کے لئے پوسیبل ہے میڈیکل ماسک کرنا تو بہت ساری سٹڈیز میں بھی یہ پایا گیا ہے کہ جن لوگوں کے لنگز اچھے سے کام کر رہے ہیں ان کو ماسک پہننے سے ان کے بلڈ اوکسیلی لیون میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی ہے تو کیا ہے وہ چیز جو آپ کو انکمفیٹل فیل کر آ رہی ہے جب آپ ایک ماسک پہن رہے یا نکاب پہن رہے ہو it's more like a mental block جو آپ کو ایک وہم آپ کے ذہن میں بس چکا ہے تو سسٹر میں آپ کو کچھ practical solution بھی دے دیتا ہوں جو آپ کو اس جننی میں help کریں گے سب سے پہلے آپ کو cloth mask پہننے میں اگر دکھت آ رہی ہے تو آپ paper mask پہن سکتی ہو اور اگر آپ کو loops میں uncomfortable feel ہوتا ہے تو آپ ایسے mask کو use کر سکتی ہو جن کے بیچھے ties ہوں in the end sisters میں آپ کو یہی کہوں گا کہ don't give up too easily جتنا زیادہ آپ یہ کرتی رہیں گی اتنا زیادہ یہ آسان ہوتا رہے گا in the end it's the right thing to do اور سارا دارمدار اب آپ کے ایمان پر ہیں جتنا زیادہ آپ کا ایمان strong ہوگا اتنا زیادہ آپ آسانی سے یہ چیز کر پائیں گی تو اگر آپ کے کوئی بھی اور سوال ہے اس سے related تو آپ کمنٹ کر کر ہم اسے پوچھ سکتے ہیں last but not the least زکر اللہ خیر